اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے دینی اور اخلاقی تشخص کے زمن میں پہلی بات تو میں یہ ارض کروں گا کہ جہاں تک دینی اور اخلاقی سطح کا تعلق ہے تو قرآن اور اسلام اس اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا نیکی اور بدی کے کمانے میں دونوں اصناف کا علیدہ علیدہ ایک مکمل اخلاقی تشخص ہے مرد کا اپنا ہے اور عورت کا اپنا مرد جو نیکی کماتا ہے تو اپنے لیے اور بدی کماتا ہے تو اپنے لیے اور عورت نے جو نیکی کمائی ہے تو اس کا عجر اس کے لیے ہے اور بدی کمائی ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابعہ نہیں ہے چنانچہ سورت تحریم میں واضح کیا گیا کہ بہترین مردوں کے گھر میں بدترین عورتیں رہیں اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی گئی اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابعہ ہوتی تو ان دو جلیل القدر رسولوں کی بیویاں عذاب دنیاوی اور سزائے اخروی کی مستحق قرار نہ پاتی لیکن ان رسولوں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی سزاوار قرار پائیں لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کا سورت تحریم میں ارشاد درامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درب اللہ مسل اللہزین کفر امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا سالحین فخانتا هما فلم يغنیا فلم يغنیا عنهما من الله شيئا وقیل دخل النار مع الداخلین اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سالحہ بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ چنچہ معلوم ہوا کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے مرد اور عورت کا معاملہ بالکل جدا ہے یہاں ایک ضروری بات پیش نظر رہے کہ یہاں خیانت کا لفظ بدکاری کے مفہوم میں ہرگز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں ابن جرر رحمت اللہ علیہ نے یہ قول روایت کیا ہے کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی وہ اپنے شہروں پر ایمان نہیں لائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جبباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتا ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ان کے ہاں آنے والوں لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدکاروں کو دیا کرتی تھی اسی صورت تحریم میں دوسری مثال فیرون کی بیوی کی پیش کی گئی ہے جن کا نام روایت میں آسیہ آتا ہے فیرون اللہ سبحانہ وتعالی کا بدترین دشمن اللہ کا باغی اور انتہائی سرکش لیکن اس کی بیوی ایسی صحبہ ایمان اور خدا پرست اور خدا ترس خاتون کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ان کو بتورے مثال پیش کرتے ہوئے ان کی دعا نقل فرما رہے ہیں لہذا ارشاد گرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَرَبَ اللہُ مَسَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایمان کے معاملے میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے حضرت آسیہ کے لیے فرعون جیسے تاغی و سرکش کی بیوی ہونا بھی کسی نقصان کا موجب نہیں ہوا ان دونوں مثالوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت دینی اور اخلاقی حیثیت سے مرد کے تابعہ نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے اس کا ایک علیدہ اور جدہ گانا تشخص ہے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت سے بھی سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت کرنے والی خوبی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکوں گا اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو کیونکہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکوں گا موسیقا موسیقا موسیقا